بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس چھوٹی سی ویڈیو میں لائے ہیں آپ کے لئے بہت قیمتی مایاری نسخہ ہے خارش کے لئے وہ حضرات جو اس دیماری میں مبتلا ہیں خارش، الرجی، ہوڑے پھنسیاں بچوں کو ہو یا بڑوں کو یہ جو نسخہ بتانے لگاؤں بلکل سمپل سادہ سا اور مایاری ہے خالف خارش کے لئے تو یہ گھر پہ آپ بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ دو تین دن میں پرانی سے پرانی خارش بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی آپ نے روغن چمبیلی یہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا کسی اچھی کمپنی کا خالص روغن چمبیلی لائیں دس گرام آپ نے لینا ہے چھوٹی سی شیشی دس گرام والی آپ لے کے اس میں آپ نے ایک اور چیز ہے صرف دو چیزیں ہیں اس نسخے میں کوئی لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے یہ تیار کر کے رکھ لیں اور اس کی کوئی اکسپیری بھی نہیں ہے خراب بھی نہیں ہوگا یہ جب جائیں جس وقت جائیں خارش پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں انشاءاللہ الازیز خجلی ہوگی خوشک خارش یا پھوڑے پھنسیاں فوراں آرام آ جائے گا تو روغن چمبیلی میں آپ نے رال سفید یہ بھی آپ کو پھنسار سٹور سے مل جائے گی یہ بھی دسی ہدوائی ہے پھنسار سٹور سے بہ آسانی یہ آپ کو مل جائے گی یہ آپ نے چھے گرام چھے گرام رال سفید رال سفید کو آپ نے باریک پیس لینا ہے بلکل آٹے کی طرح باریک پیس کے روغن چمبیلی میں اس کو مکس کر لیں اچھی طرح تاکہ یہ حل ہو جائے اور اس کو مکس کریں حلائیں تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں یک جاں ہو جائیں یہ خارش کا خوشک خارش ہو تر خارش ہو ہوڑے پھنسیوں کی شکل میں یا کھجلی نما ہو تو یہ ہر قسم کی خارش کے لیے بہتری نسخ ہے خارش پہ آپ نے رات کے وقت لیپ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا آپ لگا دیں سبوٹ کے نہالیں انشاءاللہ اللہ اس دو تین دفعہ لگانے سے یہ خارش ختم ہو جائے گی یہ ضرور ٹرائی کریں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے مفید ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ